پاکستان سے پوری دنیا چٹ پٹی کی چٹ پٹی سے چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آج جو ہے آپ کے لئے بھیل پوری جو ہے وہ بننے والی ہے بھیل پوری کھائیں گے اور حلہ مچائیں گے تو بھیل پوری جو ہے وہ بننے والی ہے ساتھ میں جو ہے بہت ہی مزہدار چک ہوئے تینوں بڑی یونیک بڑی الگ بڑے مزہدار ریسپیز ہیں تو میں نے سوچا کہ اس موسم میں میرا بھی دل چاہ رہا تھا کچھ چٹ پٹا سا کھانے کا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا کھانے کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی تینوں ریسپیز سے آپ انجوائے کریں گے اور ساتھ میں بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے تو پروگرام کو آپ نے پورا دیکھنا ہے پانس سے ساڑھے چھے وقت تک تاکہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے مین مین سے جو پوائنٹ سے وہ آپ کو بتا سکیں تاکہ آپ اس میں سے بہت ساری چیزیں اپنے مطلب کی اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر کے اپنے گھر پر بنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مزہ سے انجوائے کریں ویکنڈ بھی آنے والا ہے ویکنڈ میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ویسے بھی اگر چھوٹی موڑی گھر پر کوئی پارٹی ہو رہی ہو تو اس پر بھی آپ اسے بنا کر فخریہ پیشکش آپ کی ہو سکتی ہے اس لئے کہ آج ٹائم کم ہے انفرمیشن کا ٹائم نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے کوکنگ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے تو آج سب سے پہلے میں بنانے جاؤں گا بھیل پوری اور بھیل پوری کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھانی بھی ہیں اور بتانی بھی ہیں اس میں آلو ہے ہمارے پاس اس میں سیب ہے گاجر بوائلڈ ہے ٹیماتر ہے اور جو کھیرہ ہے اس میں پیاز ہے اچھا اس میں مور مورے جس کو کہتے ہیں چاولوں کے بنے ہوئے جو ہوتے ہیں ہلکے پھلکے سے یہ ہے اس کے اندر اس میں سیو بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں دو مزیدار سی چٹنی بنے گی ٹھیک ہے وہ بڑے مزیدار سی ہے وہ بھی دونوں اس میں استعمال ہوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایک ہری چٹنی اور وہ ہم اس کے ساتھ سف کریں گے اور ایک لال چٹنی دو قسم کی چٹنیاں ہوں گی تو چٹنیاں سب سے پہلے میں نے لیے دیسی لیسن کی جوے چھے سے آٹھ عدد ہری مڈچیں لیے میں نے چار سے پانچ عدد لیموگا جوس دو سے تین کھانے کی چممچ اس میں پودینہ آ گیا آدھی گڑی آرادنیا تقریباً آدھی گڑی کی قریب یہ اور دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا نمک شامل کر دینا ہے یہ بن گئی ہے ہری چٹنی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اسے ہم نے کر لینا ہے مکس اور بہت زیادہ اسے پتلا نہیں کرنا آپ نے جو چٹنی ہے ہلکا سا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور اسے پیستے رہ جانا ہے ٹھیک ہے جو چلے جی ہری چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک لال چٹنی چلے یہاں دیر والی چٹنی آگئی اور اب نکس لال مرچ پاودر زیرا بھنا ہوا اور کٹا ہوا براؤن شگر تقریباً ایک چھائے کا چمچہ نمک حضر ضرورت اور ٹیماتو پیورے یا کیچپ ٹھیک ہے اسے بھی ہم نے پیس لینا ہے چلے یہ بھی بن گئی چٹنی ہماری یہ ٹھیک ہے جی اور یہ آگئی چٹنی لال والی اور ہری والی اور اس کے بعد اب ہم نے بھیل پوری کے لیے مکسنگ کرنی ہے اس میں ہم نے مرمورے تھوڑا سا آلو اور سیب یا مینگو اگر ہو تو پھر بھی مینگو کی سیزن میں مینگو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہیں آلو بوائلٹ گاجر بوائلٹ چوپ پیاز چوپ چوپ کھیرہ یہ بھی ڈائس میں یا چوپ چوپ کٹا ہوا اچھا یہ جو بھیل پوری ہے اس کو آپ تازہ تازہ بنا کر سرف کریں گے ٹھیک ہے پہلے سے مکس کر نہیں رکھیں گے جب مہمان آنے والے ہوں گے فوراں مکس کریں گے اس کے بعد سرف کریں گے اس میں ہم نے ٹیماتر اور اس میں تھوڑا سا لال میچ پاوڈر تھوڑا سا ٹیماتر نمک اور حلدی جباردست سی مکسنگ اور اس میں ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ وہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں ورن آپ کی مرضی یہ ہے وہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل اگر اس میں آپ شامل کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک بڑا ہی مزدار فلیور آتا ہے بعض لوگ پسند کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں سرسوں کا تیل بھی شامل کریں تو بہت ہی مزدار بنے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس تھوڑا سا آئل اسے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پلیٹ بڑی پلیٹ اس میں آئل ڈالنے کے باز سے میکش کیا اور اچھی طرح سے بس اس کا بھی آپ جو لوگ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے نا مجھے ان کے موں میں پانی بھی آ رہا ہوگا ساتھ میں یہ بڑا مزدار سا چٹ پتہ سا سلیور ہے اس کا ٹیک ہے یہ آ گیا بھیل پوری کا سارا سمان اسے آپ نے پھیلا دیا اور اس کے بعد آپ نے جا کرنا ہے اس کی سائیڈوں پر جو سیو ہے اس کو انجام بیچ میں نہیں ڈالنا مکس نہیں کرنا اس کو سائیڈوں پر ڈالنا آپ دل جا رہا ہوگا کہ بس اسو نکالیں اور چٹ پٹ کھا لیں یہ آ گیا اور اس کے بعد دونوں چٹنیاں جو ہم نے تیار کی ہیں یہ آ جائیں گی اس کے اوپر گرین اور ریڈ بھرکو 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 چھوٹے جی یہ آگے ریڈ چٹنی اور یہ آگے سکو پرسن گرین چٹنی یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی اور یہاں آجاتے ہیں تو بھیل کوری کھائیں گے اللہ مچائیں گے یہ بھیل کوری ہماری تیار ہو جاتی ہے بہت ہی چٹ پٹی مزیدار سے دل نہیں جا رہا ہوں نا کھانا بھی نہیں کھانے کے ہوتے پر جائے نا اس ٹائک کی ریسپی بہت ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہیلڈی بھی ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ہو فائدہ مند فائدہ مند چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم اسے لئے آتے ہیں ساتھ میں اب ہم آپ کے لئے بنائیں گے بہت ہی مزیدار ریسپی اور اس کا نام کیا ہے جی پاؤ بھا جی پاؤ بھا جی بھنے گا اور ساتھ میں ایک اور ریسپی ہے اس کا نام ہے پوئی پوئی تینوں ریسپیز بہت مزیدار ہیں جانا کہیں نہیں ہے ساتھ ہمارے رہنا ہے پانچ سے لے کر ساڑھے چھے بھی در لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں بھیل پوری بھیل پوری بنانے کے لئے پاف فرائز مرمورے تو گاجل باری چھوٹ ایک چھوٹ آئی کا خیوٹ باری چھوٹ آدھا کا آم باری کٹا ہوا آدھا کا حلدی پاوڈر ایک چھائی کا چمچ لال ویچ پاوڈر ہسپیز آئی کا نمک ہسپیز آئی کا گرین چٹنی کے لئے ہرا دھنیا آدھی کٹی پودینہ آدھی کٹی لیسن دو سے تین جوے ہری مرچے چار سے چھے عدد لیمو کا رس ہسپیز ضرورت نمک ہسپیز آئی کا سویٹ ان سار چٹنی بنانے کے لئے ایملی کا پیسٹ ایک کپ کچپ ایک کپ پراؤن شگر ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر دو چائی کے چمچے سفیر زیرہ بھونا کٹا ہوا دو کھانے کے چمچے نمک ہسپیز آئی کا بھیل پوری بنانے کا طریقہ ایک مکسنگ بول میں بھیل پوری بنانے کے تمام اجزہ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں سویٹ سار چٹنی بنانے کا طریقہ ایک بلینڈ جگ میں ایملی کا پیسٹ کچپ زیرہ بھونا ہوا لال مرچ براون شگر اور نمک ڈال کر بلینڈ کر لیں سویٹ ان سار چٹنی تیار ہے ہری چٹنی بنانے کا طریقہ ہری مرچے پودینہ لہسن ہرا دھنیا لیمو کا رس اور نمک ایک بلینڈ جگ میں ڈالیں اور بلینڈ کر لیں ہری چٹنی تیار ہے سرونگ کا طریقہ ایک سرونگ ڈش میں بھیل پوری ڈالیں اور اوپر سے نوڈلز کے پیالے رکھیں اس میں بھیل پوری بھریں اوپر سے چٹنیاں ڈال کر پیش کریں بیگ ناظرین اور یہاں جو ہے آپ نے دیکھا کہ بھیل پوری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہماری اور اب ہم آپ کے لئے بہت ہی مزار ایک ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پاؤ بھاجی پاؤ بھاجی بنانے کے لئے یہ سمجھنے دیسی سٹائل کا ایک برگر ہوتا ہے جس کو ہم پاؤ بھاجی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں کوئی میٹ نہیں ہوتا صرف یہ سبزیوں میں بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی مزار ایک ریسپی تیار ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں بہت ساری سبزیاں اٹھ کرنی ہے اوائل لیا ہم نے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس لئے کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ بھوننا یا پکانا نہیں ہے اس لئے کہ یہ سمپل سا فورمولا ہے اس کا ادریک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اور گرم مسالہ تھوڑا سا اور نمہ حضب زائد پر ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو بھون لینا ہے ہمارے پاس کالر ہیں آئشہ فرام گجرانوالا اسلام علیکم آئشہ بارکل اسلام جی کیسی ہیں آپ خریص ہیں آنجی میں خریص ہیں آپ لاے ہیں جی بالکل ٹک ٹاک علم سینا میرا رسٹ بلیک ہو گیا تھا جا آہ وہ آپ نے اس کو کھایا استعمال کیا تھا ہلو آنجی آپ نے استعمال کیا اس کو آنجی میں نے استعمال کیا ہے لگا تھا میں نے استعمال کیا ہے اچھا اس سے کیا ہوا رنگ میرا بلیک ہو گیا کوئی فراغ نہیں کرا اس سے مجھے چہرے کا رنگ بلیک ہو گیا آنجی نہیں نہیں سیٹھو نہیں ہوتا بہرحال آپ کا میدہ میدے میں پروبلم تو سالو نہیں ہوئی اس سے میدہ مصلا آنجی ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کریں پھر آدھا چمچ اسفخول کی بوسی اور آدھا چمچ توکمہ لنگا ایک گلاس پانی میں مکس کر کے اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے آدھا چمچ اسفخول کی بوسی اور آدھا چمچ توکمہ لنگا ایک گلاس پانی میں مکس کر کے دس منٹ چھوڑ دیں اس کے بعد اس کو صبح نہار مو لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آل ہو جائے گا اور حالکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چہرے سے کالا ہونے سے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے اس کے پیاس کو ادھرک لیسن کو اور ساتھ میں تھوڑا تک گرم مسالہ نمک شامل کرے گا اس کو ہم نے پکایا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے بوائیڈ ابلیوی پالک اور چوپ ہوئیوی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی اس میں اس میں ہمارے پاس آ گیا پھول پھول کو بھی اور اس میں آ گئی آلو بوائیڈ ٹھیک ہے اور اس میں آگے گاجر ٹھیک ہے اور اس میں آگے ٹھماٹر ٹھیک ہے اس ساری چیزیں اس میں آگے اسے آپ نے پھول کریں مکس کرنا ہے اس کو پکانا ہے اور بے الکل یہ مکس ہو جانا چاہیے اپنے ساتھ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کولر ہیں محمد امین فرام اسلام با اسلام علیکم سر بات کرنے کی میری روٹی کے ناغ پاک بہت 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 مہتر موکہ ہے چاہے ہلو اس کا سرکیشن کراتے ہیں تو سرجری کہتے کروانی پڑے گی اس کی سرجری تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کس طرح سے کرنی ہے جی تینکیو جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ساری سبزیوں کو ہم نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل مکس ہو کر جو ہے نا پیسہ بن جائے ٹھیک ہے جی پھر اس کو آپ آلو جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ میش کر سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے جس طرح سے چاہیں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں چلیں جی اس میں پکنے دینا ہے اور آخر میں ہم نے اس میں جو لیمو کا رس ہے کھٹاس کے لیے وہ ہم نے تھوڑا ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارا تیار ہوئے گا ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں جو بن ہے بند کو ہم نے سیکھ لینا ہے اور اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ ہم نے اس میں تھوڑا سے جو ہے بٹر لیا کھٹاس کے لیے بٹر سکھا ہوگا کہ اس کے لیے کھٹس کے لیے کھٹس کے لیے کھٹس کے لیے اور یہ ہمارا جو بن ہے یہ سوف بھی ہو جائے گا اور کرنچی سا دیسی سٹائل کا بن جو ہے وہ تیار ہوگا تھوڑا سا پوش کر دیں اس کو اس سے کیا ہوتا ہے یہ نرم بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں اس میں ہلکا سا کلر بھی آجانا چاہیے بلکل ٹھیک تھا کلرم دلی اللہ آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک آپ کا شعب بہت اچھا ہے بوش آپ نے رسٹیز تو بتاتے ہیں ساتھ میں آپ کے ماریو پر دیکھتی لاشی بلکل ٹھیک تینکیو تینکیو جی نوشی آج میں میں نے آپ سے پوچھوں سے اپنی امی کے حوالو کہ ان کا الرجی ہے اور سانس کا مسئلہ دیا ہے الرجی ہے اور باری چیزوں سے دیا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے میں نے پوشنا تھا اور ان کی ویمز کا مسئلہ اور ان کی ویمز پہلے مسئلہ ان کا یہ ہے Greeks article ٹھیک ہے السل��ٹی باری تین� لیں دوسرا مسئلہ ان کا سانس کا مثل ا sap یو تو سانس ٹھیکھ F اور تیسرا مسئلہ ممر 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 مسئلہ ممر اور ممر سگر جو بائم جل ٹھیکھ ایک اور بات پوچھتی تھی آپ نے قدو کو ذکر کیا تھا ان کے بیچ جو آپ نے کہا تھا کہ فلیس میں ہیں تو ان کے بیچ چلکہ اتار کے اندر سے گری ہوتی ہے وہ نے کہا کہ فلیس نہیں ہے یا ایسی کس چیز کو قدو کش کیا تھا نہیں قدو کے بیچ آپ نے بتایا تھا نا قدو کے بیچ کو فلیس کے کوئی علاج بتایا تھا آپ نے جی 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 تو وہ جو قدو کے بیچ ان کے جو چلکہ اتار کے اندر سے گری نکال نہیں ہے یا پھر ایسی نہیں جو گری اگر کھانے کے لیے چاہیے تو وہ گری جو ہے اس کا پاوڈر بنایا جاتا ہے وہ اس کے گری مل جاتی ہے آپ کو پنساری کی دکان میں ٹھیک ہے اور اگر اس کا کیوہ بنا کر پینا ہے تو اس کو چلکے سمیت کوٹ کر اس کا کیوہ بنا لیں اور اس کو پی سکتے ہیں قدو مطلب جو پیتھا وغیرہ ملتا ہے وہ یہ پینا کریں نہیں آپ اس کو پنساری کی دکان میں جا کے کہیں گے نا قدو کی بیچ چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تینکیو بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الرجی اور کھانسی کے لیے بیس چیز جو ہے وہ ہے بنانا یعنی کہ کیلہ دو کیلے لینے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے دکڑے کر لینے اس کو تین گلاس پانی میں ڈالنا ہے بوائل کرنے کے بعد ایک کپ کر لینا ہے اسے تین گلاس پانی میں ڈال کر بوائل کر کے ایک کپ کر لینا ہے چھان کر کیلے ضائع کر دینا ہے اس کو چائے کی طرح رات کو روزانہ تقریباً اکیس دن تک استعمال کرنا ہے تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے الرجی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور اس کو کر کے دیکھئے گا اور ساتھ میں جو قدو کے بیچ ہیں وہ آپ کو پنساری کی دکان میں مل جائیں گے اس کو جا کر آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے قدو کے بیچ چاہیے اور اگر اس کا مغز چاہیے تو قدو کے بیچ کا مغز وہ آپ کو خود ہی نکال کر ان کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیں گے بغیر چھلکے والا ٹھیک ہے وہ آپ اس کا پورڈر بنا کر سمال کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس سبزی جو ہے وہ فائنالی تیار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو چار چیزیں اور ایڈ بنانی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو لوازمات ہے اس کو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے اور یہاں ڈبل لڈی کو ہم نے گرم کر کے رکھنا ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا چھوٹا تھا بریک اور پھر واپسا تھے شو پاؤ بھاجی اجزہ بند چار ادد مکھن فرائی کے لیے بھاجی کے لیے پالک بوئی ایک کپ گاجر کٹی ہوئی سو گرام آلو چھلکا اتار کر کٹ لیں ایک سو پچاس گرام پھول خوبی دو سو گرام ٹاماٹر چاپ تین ادد پیاس چاپ ایک چھائی کا چمچ مکھن تین کھانے کے چمچے نمک ہز بزائی کا گارنشنگ کے لیے چاٹ مسالہ ایک چھائی کا چمچ ہری مرچ باریک چاپڑ دو ستین ادد پیاس باریک چاپڑ دو ادد مکھن دو ستین کھانے کے چمچے ہرا دھنیا گارنشنگ کے لیے رائتہ بنانے کے لیے دہی ایک کپ زیرا بھنا کٹا ہوا ایک چھائی کا چمچ لال مرچ کٹی ہوئی ایک چھائی کا چمچ نمک ہز بزائی کا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپیز تیار ہو رہی ہیں ہم نے آپ کے لیے بھیل پوری جو ہے وہ تیار کر لیے اب پاؤ بھاجی کے لیے ہم نے بھاجی بھی تیار کر لیے ساتھ میں بن جو ہے وہ بھی سکھ چکے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا یہ کہا ہے اس کے لیے ایک رائتہ بنے گا مزدار سا چٹ پٹا سا اور اس کے لیے تھوڑا دہی لے لیا آپ نے اور اس میں آپ نے شامل کر دی کٹیوی لال مرچ تھوڑی سی اور اس میں آپ نے زیرا کٹا ہوا اور تھوڑا سا اس میں آپ نے نمک حضب الزروت یہ شامل کیا اور اسے آپ نے تھوڑا سا گاڑا گاڑا سا رائتہ تیلی اب کیا چیزیں ہو گئیں ہمارے پاس یہ رائتہ ہو گیا یہ سبزی ہو گئی بھاجی ہو گئی یہ رائتہ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ کچھ میرے پاس لوازمات ہیں جو اس پہ جائیں گے جس میں ہری مرچے ہیں پیاز ہے ہرا دھنیا ہے اور چاٹ مسالہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بٹر بھی ہے ہمارے پاس کولر ہیں سومیرا فرم لاہور لہور سلام علیکم سومیرا علیکم اسلام جی کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا شکر اللہ کا آپ سنائے میں آپ کا شعب بہت سامسط جن سے دیکھتی ہوں لاہور کیسا ہے لاہور جی لاہور ٹھیک تھا کہ بارش بارش تو نہیں ہو رہی نہیں بارش تو نہیں ہو رہی موٹم بولت اچھا ہے اچھا مولانا ہم بھائی کر رہے ہم چالیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کوئی بارش کا گانا سنانا تھا نہیں نہیں گانا نہیں سنانا تھا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو میں نے اس کا حال پوچھنا تھا آپ سے جی جی پوچھے 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 میرا نا تھوڑا سا جگر بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اور درد بھی ہوتی میدہ بھی میرا خراب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے میں کوئی چیز کھا لیتی ہوں تو درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بتا دیں کوئی چیز بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں آپ ٹی وی کی طرف چلے ہیں اس کا کمپلیٹلی آرام آجے مجھے انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا شو ہے بہت شکریہ جی ٹی وی کی طرف چلے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آدھا چائے کا جمچہ کانسلی کے بیچ کانسلی کے بیچ آدھا چائے کا جمچہ مکوہ کے بیچ آدھا چائے کا جمچہ مکوہ دانا آدھا چائے کا جمچہ کانسلی کے بیچ آدھا چائے کا جمچہ دونوں برابر برابر کانٹیٹی میں لے کر اور اس کو دو کپ پانی میں ڈالیں بوائل کریں ایک کپ بنا لیں اور اس کو نیم گرم رات کو سونے سے پہلے ایک ٹائم استعمال کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ دونوں مسئلے آپ کے حال ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو مہینے ڈیڈے مہینے آپ کو استعمال کرنا ہوگا لیکن انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا دونوں برابر برابر لے کر دو کپ پانی میں ڈالیں ایک کپ بوائل کرنے اور اس کے بال سے آپ یوز کریں انشاءاللہ بہت ہی آرام ہے میں آپ کو کولر ہیں زیا فرم لاہور سلام علیکم زیا سلام علیکم بلکو ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بلکو ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ اچھا میں میرا بیٹا ہے محمد مطلیب ٹھیک ہے گروت نہیں ہو رہی اس کی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاتنی بارہ صاحب سبھی یہ تک گلے کی پراؤرم ہو جاتی ہے اس کو جب چاہلے ہو جاتی ہے اور یہ کھانا بھی نہ چوٹ دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اور میری بیٹی ہے کاشا زیا ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا وش کر لیں ذرا میربانی ہے آپ کی بندل آف تینک آپ کا ہیلو ہاہ آلی یو ٹھیک ٹھیک lucky ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹی وی کی طرف چلے میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی چار پانچ چیزیں ہیں جنکو آپ نے کت کے لئے بہت ہی زبدست چیزیں یہ آپ ہشوہ سترہ ہٹھارہ سال بیس سال کے عمر تک بھی لے سکتے ہیں ایسے اشوک گندہ ایک جو ہے جڑی بوٹی ہوتی ہے وہاں آپ نے لینا ہے تقریباً پچیس گرام اشک گندہ پچیس گرام کالی تل پچیس گرام اور اس کے ساتھ بادام پچاس گرام اور اس قدو کے بیچ پچاس گرام اور یہ آپ نے لے کر تمام چیزوں کا پورڈر بنا لینا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے آپ استعمال کریں گے تو ایک چائے کا چمچہ روزانہ دودھ کے ساتھ صبح جو بڑے بچے ہیں اور پانچ سال تک کے بچےوں کو آدھا چمچ ایک گلاس ایک قب دودھ کے ساتھ روزانہ صبح جو ہے اس کو نہار مو دیں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تنچاہا تو قد بھی بڑھتا ہے اس سے کافی تیزی کے ساتھ تو کوشش کریں انشاءاللہ دیکھیں اس میں کامیابی ہوگی یہاں ہم نے برگر لے لیا اور یہ سبزی ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے سوف کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک سرونگ سپون اور اس میں آپ نے سبزیاں اس طرح سے گول بن جانے چاہیے سبزیاں مکس ہو جانے چاہیے اس میں ٹھیک ہے نا آپس میں ٹھیک ہے جب ہی جا کر یہ اہریں گی ورنہ اگر یہ سہی طریقے سے چپکی بھی نہیں ہوں گی تو سبزیاں ٹھہریں گی نہیں اس پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کافی ساری بن جاتی ہیں اس میں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یاد رکھئے گا یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ سبزیوں کا برگر ہے تو یہ مزار نہیں ہوگا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور ایک دفعہ آپ بلکہ اس کا دل نہیں بھرتا آپ کو کھانے میں شاید ہو سکتا ہے جو گوش والا برگر ہوتا ہے کبھی کبھار دل بھر جاتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرے گا یہ آپ دو سے تین آرام سے کھا سکیں گے اس لئے یہ دیسی سٹائل چیز ہے ہمارے ٹیسٹ کے این مطابق ٹھیک ہے جی یہ آگیا اور ہمارے پاس کالر ہیں سمیرہ فرام فیصلباد السلام علیکم سمیرہ ہلو ہلو جی ذرا زور سے بولے آجہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہاں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ رائتہ ڈال دیا اس میں اب یہ ہے سبزیاں اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں ٹھیک ہے یہ ہے تھوڑی سی پیاز کچھی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ تھوڑا ہرہ دنیا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے گرم گرم سبزی کے اوپر بٹر کیا بات ہے یہ بٹر آ گیا اور یہ در بھی آ گیا جی 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 در بھی آ گیا اب اس کے اوپر ہم نے شامل کرنا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ سبزی کے لئے ٹھیک ہے آکھے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لگ گیا اس کا طور یہ ہمارے بن گئی کیا چیز پاؤ بھا جی تیار ہے بیل پوری کے ساتھ پاؤ بھا جی جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب ایک اور مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ کے لیے وہ ہے پوئے پوئے ٹھیک ہے جی وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ یہاں ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھیں آرام سے غور سے اور لوازمات اس کے ساتھ سرف کر دیں تاکہ بعض لوگ اور تھوڑا چٹ پٹا کرے کے کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب پوئے پوئے بنانے کے لیے یہاں ہم نے پانی کرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور اس میں تھوڑا سو آئل ڈال دیا اور میرے پاس یہاں ہیں چیوڑا چیوڑا تو آپ کھاتے ہی ہوں گے چیوڑا ٹھیک ہے مارکیٹ میں کچھا چیوڑا مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ کیو چیوڑا ہے اور یہ ہے پانی کرم ہو رہا ہے اور اس میں یہ چیوڑا کامل مل تنپریچر پہ آجائے اس کے بعد پر اس کی کوکین کھوڑا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو کیمرے میں نظر بھی آرہا ہوگا چیوڑا ٹھیک ہے جی اس کو گرم نہیں چھوڑنا ہے یاد رکھے گا اس کو فوراں ایک دو منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے واش ضرور کرنا ہے پاکہ اس کا ٹھنپریچر نہیں چاہے ہلکا سا آئل لگا کے رکھیں جسے ہم سپگیٹی یا نوڈلز کو رکھتے ہیں ونہیں چھپک جاتے ہیں آپس میں یہ چاول ہوتے ہیں چاول کو چپکا کر بنایا جاتا ہے بڑے مزیدار چیز ہوتی اس کی جو ریسپی بنے گی ابھی اس کا نام ہے پوئے پوئے نام بھی اس کا بڑا یونیک سا الگ سا نام ہے چلے جی یہاں یہ تقریباً فائنل ہو گیا اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں اس سے آپ نے یہ لے نایا چھنی ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ آپ نے پانی کو کھول دینا ہے تھنڈے پانی کو اچھی طرح گرم نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کا بھاپ نکل رہی ہے تاکہ اس کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ نوڈل کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں آپ یہ بعض وقت میں آپ کو دکھانے ہی پاتا ہوں نوڈل سپگیٹی اس کو بھی جب بوائل کرنے اس کے بعد تھنڈے پانی سے اس کو اچھی طرح واش کمپریچر بلکل نیچے آ جانے چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی آ جائے اسے آپ نے پن کیا اور یہاں اس پر آپ نے یہ دیکھیں پھلکو ڈرائے ہو گیا ہلکا سا آئل آدھا چمچ کے قریب لگا کر اسے آپ نے چھوڑ دیا چھوڑی جیل اسے کیا ہوگا کہ یہ پانی اس کا خشک ہو جائے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھپکے گانی اور بہترین سے تیار ہوگا پھر اس کے کچھ لوازمات ہیں اسے ہم نے اس میں اٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو تیار کرنا ہے تینوں ریسپیز بہت ہی مدیدار بہت ہی یونیک اور ویجیٹیرین ریسپیز اس میں یعنی کہ کوئی آمنے گوش وغیرہ سمال نہیں کیا ہے لیکن یہ آپ اگر آپ اپنی پارٹیز میں سب کرتے ہیں تو یقین کریں بہت ہی انجوائے کریں گے لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپیز ہوگی اور آپ کی اپنی سگنیچر ریسپیز ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اور بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ٹائم ہو گیا آپ بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتا ہے خاجی بنانے کا طریقہ ایک پتیلی میں مکس سبزی اور ٹامٹر ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور بھون لیں ایک پان میں مکھن ڈالیں اور اس میں پیاز گرم مسالہ ادھرک لیسی کا پیسٹ اور لیمو کا رس شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اور بھون لیں پھر اس مکسچر کو سبزیوں میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اور پکائیں پھر انہیں میش کر لیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں بھاجی کھائیں اور بن کو سیکھ لیں رائتہ بنانے کا طریقہ ایک مکسنگ بول میں رائتہ کے تمام اجزار ڈالیں اور اچھی پہنہ سے پھینٹیں رائتہ تیار ہے دھنیا سے سچاوٹ کریں دہی کے رائتے کے ساتھ گرمہ گرم بن رکھ کر سرف کریں ولکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے بیل پوری بھی تیار ہے اور پاؤ بھاجی بھی تیار ہے دونوں رسپیز تیار ہیں اور اس وقت ایک اور رسپی مزدار اور اس کا نام ہے پوئے پوئے بہت ہی مزدار چوڑے سے بننے والی رسپی ہے بوائلڈ کیسے کرنا ہے چوڑے کو وہ ہم نے آپ کو بتایا اور اب ہم جا رہے ہیں اس کی تیاری کے صرف یہ بھی بڑی ہم نے شامل کر دینا ہے لال میڑھ سابت ٹھیک ہے اور کڑی پتہ اور رائی دانہ ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ادرک لیسن کا پیچ ڈالنا ہے پیاز ڈالنا ہے لال میڑھ پاورڈر ڈالنا ہے زیرہ پاورڈر ڈالنا ہے علدی ڈالنی ہے اس میں اور علو بوائل ڈالنے ہے اس میں نمک اور حردنیا شامل کرنا ہے اور چہوڑا شامل کر کے سے میکس کرنا ہے بہت ہی مزار ریسٹی جو ہے یہ تیار ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جب بے ٹائم کی بھوک ہوتی ہے نا اس ٹائم کے لیے بیسٹ آف تی بیسٹیز ٹھیک ہے ہمارے پر کالر ہیں گلشن فرام باولپور اسلام علیکم گلشن باہلیکم اسلام کیا حال ہے گلزار اللہ کا شکر آپ سیچیں خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کو شوق بہت اچھا ہے اور میری والدہ آپ کی تو بہت بڑی سین ہے اچھا ٹیک ان کو سلام کہیے گا میرا بلکل باہلیکم اسلام گلزار بھائی میری والدہ صاحبہ بہت دیمار رہتی ہے ان کے رائے سائیڈ جیسٹ پہ اور بیک سائیڈ پہ یہ جو کندے کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے یہ رائے سائیڈ پوری پھل بازو چانگ اور پاؤں تک یہ سن رہتی ہے اچھا پین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو کال کی تھی آپ نے کہا تھا کہ سملو بوٹی ہاں وہ یوز کریں جی جی لیکن وہ پہلے بھائی لے کے آئے ہیں ڈیج تھا سات دن تو وہ بیج بھی پیس کے وہ فرقی کی طرح لیتی رہی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اور بھی پھر سملو بوٹی بھی جی استعمال کی ہے سملو بوٹی جی جی استعمال کی ہے ابھی لے کے آئے ہیں وہ ہے لکڑی کی طرح ایسی ہی ہوتی ہے لکڑی کی طرح ہی ہوتی ہے جی جی وہ لے کے آئے ہیں تو وہ پہلے تو انہوں نے بیچ دیا تھا کہ یہ ہے سملو بوٹی نہیں نہیں لکڑی کی طرح ہوتی ہے ہاں جی لکڑی کی طرح ہوتی ہے تو وہ لے رہی ہیں ابھی اور اس کے علاوہ ہاں جی جی بلکل میں آپ کو اب یہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بہت زیادہ کا تکلیف ہے اس کے اندر تو سملو بوٹی کے ساتھ جو ہے نا اپنا ادرک جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم سونٹ جسو کی سونٹ ہوتی ہے وہ اپنے لینا ہے اور حلدی لینا ہے خوش کھلدی یہ تینوں چیزیں برابر برابر کونٹیٹی میں لے کر اور اسے پاورڈر بنا لینا ہے اور اس کا آدھا چمچ جو ہے ایک کپ دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے لینا ہے انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے دور ہو جائے گا تین چیزیں ہو گئیں سملو بوٹی ساتھ میں حلدی اور ادرک سونٹ جو سوکھی بھی جو ادرک ہوتی ہے وہ تین چیزوں کو لے کر پاورڈر بنانا ہے برابر برابر اور اسے آدھا چاہی کا جنچہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ لینا ہے اور بچوں کو جو بھوک کے لیے بہترین چیزیں کالا زیرہ اور اسے کالا زیرہ کو پاورڈر بنا لیں اور اسے شہد میں مکس کر کے رکھ لیں گاڑا سا پیز بنا کر اور چھوٹا بچہ ہو تو اگلی سے اسے چٹا دیں یا اگر چھوڑا بڑا بچہ ہے تو آدھا چاہی کا جنچہ روزانہ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پر اسے دیں انشاءاللہ یہ بھوک کھل جائے گی یہاں ہمارے پاس جو لال مرچے میں نے پہلے اس میں ڈالی تاکہ یہ لال مرچے جو اچھی طرح سے پہلے پک جائے اس کی خوشبو آجائے اس کے بعد پھر میں نے اس میں کڑی پرتہ ڈال دیا اور رائی دانا یہ دو تین چیزیں بعد میں ڈالی ہیں اب اس میں جب خوشبو آگئی ہے تو اس میں ہم نے آدھرک لیسن کا پیش شامل کر دینا ہے اور ساتھ میں پیاز یہ چیزیں آگئی اور اس کے بعد اسے تھوڑا سبھونا ہم نے اچھی طرح سے آدھرک لیسن کچھا نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ بھون گیا ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے حالو بوائلڈ ٹھیک ہے اور مسالے حلدی پاورڈر لالویش پاورڈر زیرا پاورڈر اور نمک ٹھیک ہے اور اسے ہم نے کیا مکس مکس کرنے کے بعد جیسے مسالہ تھوڑا سا پک گیا اس کے بعد آپ نے شامل کر دیا اس میں چھوڑا جو ہم نے بوائلڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے کیا مکس بس اب آپ کا دل جو ہے نا آپ کا ہاتھ اور دل دونوں نہیں رکے گا چمچے کے مدد سے آپ اسے کھانا شروع کریں آپ کے جو بے وقت کی بھوک ہوتی ہے نا اس کے لئے بیسٹ چیز آئی ہے نہ یہ آپ کو موٹا کرے گی نہ یہ آپ کو نقصان پچائے گی اور آپ کا پیٹ بھی بردے گی اور آپ کو لائٹ بھی رکھے گی بہت ہی مزدار ریسپی ہے پوئے پوئے اس کا نام ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ضرور آپ بنائیں گے تینوں ریسپیز بہت ہی آلہ ہیں انشاءاللہ ضرور بنایے گا اور کیسی بنی ہے اس کے بارے میں ضرور بتائے گا ٹھیک ہے یہاں ہم اس میں ہر دنیر ڈال لیں اور یہ ہو گئی تیار ڈش آؤٹ کرتے ہیں چھوٹنا تا بریک پھر باپس آتھ پوئے پوئے اجزہ کچھا چیورہ دو پیالی پیاس ایک ادد آلو اوبالے دو ادد لال مرچ سابت تین سے چار ادد رائی دانہ ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چائے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی آگا چاہ کا چمچ کڑی پتہ دس سے بارہ ادد تیل چار کھانے کی چمچے نمک ہسپس رائی کا ہر دھنیا سجاو پھوڑا سب پھولے تو نکال لیں اور چھنی سے چھان لیں ایک پان میں تیل گرم کریں اور اس میں کڑی پتہ لال مرچ سابت اور رائی دانہ ڈال کر کڑکڑا لیں جیسے ہی خوشبو اٹھے تو اس میں پیاز ادھرک لیسن کا پیسٹ حلدی نمک لال مرچ زیرا پاوڈر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں ابلے ہوئے آلووں کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے ڈالیں اب اس میں چیوڑا شامل کریں چیوڑا ڈالتے ہی چمچوں کی مدد سے چیوڑے کو مکس کر لیں اچھی طرح سے تمام اجزاء کو مکس کریں اور اتار لیں اگر پوئے پوئے ڈالیں کھیرہ ٹماتر ہری مرچ اور دھنیے سے سجاوٹ کریں اور گرمہ گرم پیش کریں مزیدار پوئے پوئے تیار ہے مزیدار پوئے پوئے چٹپٹی دار اور مسالے دار ریسپیز جو ہیں تیار ہو چکی ہیں اور اسے میں کہتا ہوں کہ پاٹی ریسپی ہے اور اسے آپ کبھی بھی اپنے گھر پر چوٹی مڈی کوئی پاٹی کر رہے ہوں تو یہ دیکھیں اس وقت بھیل پوری آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی مزیدار دو چٹنیوں کے ساتھ گرین اور ریڈ جو اس کے ساتھ چھوڑے کی بنی ریسپی یہ بھی یعنی کہ بہترین سے پاؤ جس کو بنی کو پاؤ کہتے ہیں اور باجی جو اس کے ادر موجودے سبزیاں جس کو کہتے ہیں اور بہت ہی مزیدار تینوں آج جو ہیں نا پیٹرین ڈیشز ہیں اور مزیدار آپ کے پیش کے این مطابق چٹپٹی سی ڈیشز ہیں بے وقت کی بھوک اور آپ کو اگر بے وقت کی بھوک میں اگر فضول چیزیں نہیں لینا چاہتے ہیں تو گھر کی بنیوی ہے آپ ریسپیز فاس فوڈ جو اپلائی کر سکتے ہیں اور گھر پہ بنا لیں کسی ٹائم پر یا پھر اس کو کسی دعوت وغیرہ کے اندر اپنے بنا کر اس کو صرف کریں بہت ہی مزیدار اور چٹپٹی ریسپیز آپ کی تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ آج جیسے کہ میں نے آپ کو دی ہیں تو پلیز ایک دو چیزیں جو ہیں میں بار بار مجھے کالز بھی موصول ہوتی ہیں تو پلیز جب بھی آپ سوالات پوچھ رہے ہو تو ایک سوال دو سوال اس سے زیادہ نہ پوچھا کریں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے چیزیں آپ کو بتانے میں ہیں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو بتا دی جائے کسی بارے میں کسی اس کے حل کے بارے میں کوئی ریمیڈی آپ کو بتا دیئے اس کے اوپر عمل درامت ضرور کریں دکھائیے اس سے یہ ہوتا ہے پھر بعد میں وہ آپ کو پرابلم بھی کرتا ہے تو ہربل میڈیسن تھوڑا تا ٹائم تو لیتی ہے لیکن یہ اندرینی طور پر آپ کو ہمیشہ کے لیے بہترین بنا دیتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور آپ اپنے آپ کو بلکو چست محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر عمل درامت کریں پورا پروگرام ضرور دیکھا کریں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہو تو رات کو ایک بجے آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوتا ہے آج رات ایک بجے کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوتا ہے تو ضرور دیکھیں اور اس کے علاوہ فورن طور پر آپ کو پرانی کوئی ریسیپی چاہیے ہو یا کچھ اور انفرمیشن چاہیے ہو تو اس کے لئے آپ فیس بک پر جا سکتے ہیں ہمارے آج انٹرٹینمنٹ کے فیس بک پر جا کر وہاں سے بھی تمام ریسیپیز اور تمام معلومات آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسیپی انفرمیشن زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا چاہو موسیقی